سلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ٹائم پر ملتا رہے تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو ابو زہبی ویزا والوں کے لیے ہے جس میں ہم آئی سی اپروول کے بارے میں نئی اپ ڈیٹ دیں گے اور آپ کو تازہ ترین ائرپورٹ کی صورتحال کے بارے میں بھی بتائیں گے یہ ویڈیو ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جس کا تعلق پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور نپال سے ہے اور وہ پچھلے کچھ دن سے اپنے ٹکٹ آئی سی اپروول نہ ہونے کی وجہ سے زائع کر چکے ہیں یا پھر ان کے پاس آئی سی اپ کی گرین اپروول نہیں ہے اور وہ واپس ابو زہبی جانا چاہتے ہیں سے پہلے ہم بتا دیں کہ یکم اپریل دوہزار اکیس کے بعد نئی سفری پابندی کی وجہ سے کئی لوگوں کی ٹکٹ زائع ہو رہی ہیں ہمارے پاس روزانہ ایسے لوگوں کی ڈاکومنٹس آ رہی ہیں جو بغیر آئی سی اپروول کی وجہ سے اپنے ٹکٹ شارجہ ابو زہبی اور دبائی کے لیے زائع کر چکے ہیں ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آئی سی اپ کی گرین اپروول نہیں ہے تو اپنا ای پی آئی اپ ڈیٹ کرا کے اپنے ٹکٹ کو زائع ہونے سے بچا لیں مگر اکثر لوگ ٹکٹ زائع کرنے کے بعد ہی ہم سے رابطہ کرتے ہیں پھر ہم سے اپنا ای پی آئی اپ ڈیٹ کرا کے دوبارہ سے نئی ٹکٹ لے کر واپس یو اے چلے جاتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے ہم آپ کو سب سے پہلے آڈیو میسجز سناتے ہیں جو انڈیا، بنگلہ دیش، نپال اور پاکستان کے ائرپورٹ سے اپنے ٹکٹ زائع کر چکے تھے مگر ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنا ای پی آئی اپ ڈیٹ کروا کے وہ واپس یو اے چلے گئے ہیں میرا ابودہ بیدہ بیجا تھا میں نے اپ ڈیٹ کروایا تھا لیکن میرا بورڈیم پاس کنفرم ہو گیا ٹائنکیو سو مچ اور جو ہی اکبر اور دانیا واد شکرن مہاں جی سر میں پہنچ گیا ہوں سہار دارات کوئی پہنچ گیا تھا چیگے آرام سے پہنچ گیا ہوں آرام سے پہنچ گیا ہوں دیکھ اب آپ اپ ڈیٹ ہی کام کیا ہوگا ہے اور دنے تو پہلے بھی کینچل ہو گیا تھا میرا بھا ٹائنکیو سر ٹائنکیو سر ٹائنکیو میرے کو یہ بورڈنگ پاس مل گیا آم میرے کو مشکل ہو رہا تھا یو یہ یو واپس جانے کے لیے ٹائنکیو ٹو یو اے اکبر جس نے میرا کو ہیلپ کیا یہ بورڈنگ پاس ملنے کے لیے میں یو اے اکبر کا بہت بہت شکریہ آدھ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بورڈنگ پاس لینے میں ہیلپ کیا میرے خیال سے ایر اربیہ ہی ایک ایسا آپشن بستا جہاں سے ہمیں فلائٹ بورڈ کرنے میں دیا جائے گا میں نے دوسرے فلائٹ میں بھی ٹرائے کیا بٹ یہ چیز پاسیبل نہیں ہوا بٹ جس طریقے سے یو اے اکبر نے میرا ای پی آئی اپ ڈیٹ کر کے مجھے جو ہیلپ کیا اس کے لیے میں بہت زیادہ شکریہ دے کرنا چاہوں گا ان کا جی سارا ہم نے آپ کے یو ای اپ ڈیٹ دیکھی تھی اور آپ کے ہم نے آئے آپ لوگوں نے ہمارا اے پی آئی اپ ڈیٹ کیا اور ہم خیر خیر یہ سے شہر جائے ائرپورٹ میں پہنچ گئے ہیں ہنجی شکریہ سار جی سار اسلام علیکم کیا اللہ صاحب ٹیٹ ہس ہے اور ہم شہر جائے ائرپورٹ میں پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ ہنجی خیر 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 اس سے پہنچ گئے ہیں اب آپ کے کرونا ٹیسٹ ٹھوڑنے والا ہے ٹھیک ہے میرے بانے سار شکریہ آپ کو دعائیں دیتے ہیں انشاءاللہ اور یہ ہمارا چیک کردی اللہ اسلام علیکم کیسے مارا بھائی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کی ہیلپ کے لیے میرا کام ہو گیا میرا دو بار جو ایک ٹکٹ کینسل ہو گئی تھی واپس گیا تھا تو ابھی آپ کا یوٹیوب سے میں آپ کی ویڈیو دیکھی سنی اور آپ سے رابطہ کیا آپ نے میری ہیلپ کی امبرول نہیں تھی میری اس لیے میری دو بار ٹکٹ کینسل ہو گئی تھی تو آپ کی وجہ سے اللہ نے کرم کیا تو آپ نے اپڈیٹ کروایا تو مجھے ٹکٹ مل گی بورڈنگ مل گی میں آگیا ہیر خرید صاحب ادبی اسلام علیکم میں گواہ پہ آیا تھا ابھی آج ائرپورٹ پہ تو الحمدللہ ہو گیا میرا کلیر سبھی یہاں پہ کچھ آئی سی او وغیرہ کا کچھ پوچھے نہیں ایسے تو سب بورڈنگ پاس وغیرہ سب مل گیا الحمدللہ ٹکے سر تھینکیو سو مچ آپ کا سپورٹ ملا ابھی یہاں سے ٹین ٹو فیفٹین مینٹس میں ابھی یہاں پہ اندر لیں گے یہ لوگ اوکے سر تھینکیو تھینکیو سو مچ فور یور سپورٹ جی بھائی شکریہ میں میرے پاس ابودھابی کا ریسیڈنس ویزا تھا اور میں نے یو اے اکبار کے ساتھ رابطہ کیا انہوں نے میرا اے پی آئی اپ ڈیٹ کر آیا اور اس کے بعد خیریت کے ساتھ میں مجھے ابھی بورڈنگ پاس مل چکا ہے اور میں اپنے فلائٹ کا ویٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ رات میں شارجہ پہنچاؤں گا ایر اے ربیہ سے شکریہ یو اے اکبار تینکیو بری مچ آپ نے آڈیو میسج سنیں یہ آڈیو میسج سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہی ہیں اور آپ کا ابو زہبی کا ویزا ہے تو آپ ہنڈرڈ پرسنٹ بغیر آئی سی اپروول کے اپنا اے پی آئی اپ ڈیٹ کروا کے واپس یو اے ہی جا سکتے ہیں آڈیو میسج سنانے کا دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بغیر آئی سی اپروول کے ابو زہبی ویزا کے ساتھ واپس نہیں جا سکتے ان کو یہ آڈیو میسجز اور بورڈنگ پاس دکھا کر یہ یقین دلانا ہے کہ اگر یہ لوگ ریڈ میسج کے ساتھ اپنا اے پی آئی اپ ڈیٹ کروا کے یو اے ہی واپس جا سکتے ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں جا سکتے بورڈنگ پاس پر آپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں یہ یکم اپریل 2021 کے بعد کے بورڈنگ پاس ہیں اور ان میں انڈیا، نپال، بنگلہ دیش اور پاکستان کے لوگوں کے بورڈنگ پاس ہیں اور ان لوگوں نے ہم پر ٹرسٹ کیا اور آج یہ تمام لوگ ابو زہبی میں کارنٹائن ہیں آج کل کووٹ کی وجہ سے ہر شخص رسک افورڈ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اپنی ٹکٹ زائع کرنا چاہتا ہے تو آپ لوگ ہم سے اپنا اے پی آئی اپ ڈیٹ کروائیں کر بکیر آئی سی اے کی گرین اپروول کے واپس یو اے چلے جائیں اپ ڈیٹ کروانے سے آپ 100% ٹرائول کرتے ہیں آپ کی ٹکٹ زائع نہیں ہوتی اور جن لوگوں نے ہم پر ٹرسٹ کیا اور ہم سے اپنا اے پی آئی اپ ڈیٹ کروائیا وہ لوگ ابو زہبی پہنچ گئے ہیں ہمارا ورٹس اپ نمبر ہمارے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے اور آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا اے پی آئی اپ ڈیٹ کے لیے ہمیں ورٹس اپ نمبر پر اپنا پاسپورٹ ویزا اور آئی ڈی بھیجیں تین سے چار دن میں آپ بغیر کسی رسک کے ٹرائول کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ مجھے انسٹرگرام فیس بک اور ورٹس اپ گروپ میں بھی جائن کر سکتے ہیں ان کے لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ